الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدت من لسانی یقبہ قولی محترم ناظرین اکرام نکاح اور نکاح کے مسائل سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج کی اس مجلس میں بھی ایک انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ایک ارتبو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے ولیمے کا شادی بیعہ یا نکاح کے وقت جو مسائل ہمیں نرپیش آتے ہیں یا جن کا حکم ہمارے لیے جاننا ضروری ہے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے ولیمے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیمہ کہا کسے جاتا ہے ویسے تو ولیمہ کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ولیمہ کا لفظ آتے ہی ہم تمام لوگ اس کا مطلب سمجھ جاتے ہیں ولیمہ دراصل اگر اس کا عام مانا لیا جائے ولیمے کا عام مانا مراد لیا جائے تو ہر دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے جیسا کی بعض حصوص کے اندر وارد ہے ولیمہ کا اطلاق عام دعوتوں پر بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر جس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے رہے ہیں اس سے مراد وہ دعوت ہے جو شادی کی مناسبت سے جو لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے شادی کی مناسبت سے کھانا تیار کر کے جو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے اس دعوت کو اس کھانے کو ولیمہ کہا جاتا ہے تو اس میں سب سے اہم مسئلہ جو جاننے کا ہے وہ یہ کہ ولیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر اگر کوئی انسان شادی کر رہا ہے تو کیا اس کے لئے ولیمہ کرنا جائز ہے یا ولیمہ کرنا واجب ہے یا یہ کی ولیمہ کرنا صرف سنت ہے تو اس میں علماء کے درمیان گرچہ اختلاف ہے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ولیمہ یہ سنت موقعہ ہے اور اگر ہم اسے سنت موقعہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی انسان نے شادی کر کے ولیمہ نہیں کیا تو وہ بنہگار نہیں ہے لیکن وہیں پر کچھ دیگر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ولیمہ یہ صرف سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ ولیمہ کرنا یہ واجب ہے ولیمہ کرنا یہ واجب ہے اور یہی قول یہی دوسری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر ولیمہ کرنا یہ واجب ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک بات دیا اور مبارک بات دینے کے بعد آپ نے اسے کہا اولیم ولو بشاتی کہا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ولیمہ کرنے کا حکم دیا اور شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور حکم دینے والا اسلوب اور انداز افتیار کرتے ہیں تو یہ چیز وجوب پر دلالہ کرتی ہے اللہ کی کوئی اور دلیل آ جائے جو اس وجوب کو وجوب سے استحباب کی طرف یا کسی اور طرف لے جائے اور یہ جو عمر ہے اولیم ولو بشاتین یہ عمر کا سیغہ ہے اور یہ اصول وجوب پر دلالت کرتا ہے اور کوئی ایسا قرمنا نہیں پائے جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ عمر جو ہے وجوب کے بجائے استحباب پر دلالت کرتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنا شادی کے اندر یہ واجب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی آپ نے ہمیشہ ولیمہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھئے اللہ ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مَا أَوْلَمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى شَيْءٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَا أَلَى زَيْنَبْ اَوْلَمَا بِشَاتِن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا ولیمہ یا جتنے احتمام کے ساتھ ولیمہ زینب بنت جہش کی شادی میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیویں ہیں جتنا بڑا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کی شادی میں کیا اتنا بڑا ولیمہ اپنی کسی اور شادی کی نہیں کیا آپ نے کیا کیا أَوْلَمَا بِشَاتِن آپ نے ولیمے کے اندر بکری زبا کر کے لوگوں کو کھلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے جب شادی کیا تو ولیمہ کیا اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر گئے ہوئے تھے خیبر فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپسی فرما رہے تھے تو راستے میں آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خیادی تھی اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبرہ والمدینہ مدینہ اور خیبر کے درمیان آپ نے قیام فرمایا واپسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں تک قیام فرمایا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور ان تین راتوں کے اندر بینہ ہوا دخول ہوا رکھ سکی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں قالا فدعوتو المسلمین الاولیمتی تو میں نے تمام لوگوں کو تمام حاضرین جو تھے تمام صحابے کرام میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی دعوت ان لوگوں کو دی وما کانا فیہا من خبز ولا لحم اور اس ولیمے کے اندر نہ تو روٹی تھی نہ تو گوشت بھا وما کانا فیہا اس ولیمہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے دسترخان لگایا دسترخان بچھایا فَأُلْقِيَا عَلَيْهَا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کرنا ثابت ہے اور ایک دوسری روایت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی شادی کرے تو ولیمہ کرنا یہ واجب ہے اگر وہ استطاعت کے باوجود ولیمہ نہیں کر رہا ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کے باوجود بھی ولیمہ نہیں کر رہا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہے اور رہی بات اُن لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے تو وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیم ولو بشاتل کہ چاہے ایک بکری ہی کا ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس حدیث سے یہ استطلال کریں کہ ولیمہ کرنا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ولیمہ کے اندر کم سے کم ایک بکری زبا کرنا واجب ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس عمر کو وجود کے لیے مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم بکری زبا کرنا واجب ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گوشت کے بھی ولیمہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیمہ کرنا واجب نہیں ہے تو یہ ملکی دلیل ہے لیکن یہ استطلال صحیح نہیں ہے میں یہ بات یہاں پر ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کئی لوگ یہ استطلال کرتے ہیں کہ ولیمہ کرنا یہ واجب نہیں ہے اور اس طرح سے وہ استطلال کرتے ہیں اس حدیث سے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اولیم والو بیشاتین تو اس حدیث سے کہیں بھی یہ سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ ایک بکری کم سے کم ولیمہ کے اندر زبا کرنا یہ واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی معمولی چیز ہی ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو جیسا کی ایک دوسری حدیث میں مہر کے باپ میں ایک حدیث ہے جس کا ذکر شاید آ بھی چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اللہ کے نبی نے مہر کے بارے میں کہا کہ مہر موڑ کے لاؤ چاہے لوہے کی اگوٹی کیوں نہ ہو تو کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مہر کے اندر کم سے کم لوہے کے اگوٹی واجب ہے نہیں اس کا مطلب نہیں ہے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے مہر کے اندر لوہے کے اگوٹی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس سے کم چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے ویسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا تو بلکل سیم اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اختیار کیا ہے اور جب اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مہر کے اندر کم سے کم ایک اگوٹھی لوہے کی واجب ہے تو یہاں پر یہ چیز کیسے ثابت ہوگی لہٰذا یہ کہنا اس حدیث کی بنیاد پر کہ ولیمہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے یہ بات محل نظر ہے صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنا یہ واجب اور اگر شیخ وہ کہتے ہیں اس سے کہ یہ واجب ہے کرچے کم از کم ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ایک بکری ہی کرنا کم از کم واجب کہہ رہے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ولیمہ ہوا آپ نے ابھی حدیث جو ذکر کی ہے تمر اور قط اور سمن کا ذکر کی آپ نے اس میں تو بکری کا ذکر نہیں ہے ہاں بے کل بے کل یہی بات کہہ رہے ہیں اس کا کیا جواب نہیں ہے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ راجے یہ ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے اور اس اسلوب کا دیکھیں عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے اسی اسلوب سے استدلال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے جبکہ اس اسلوب کا وہ معنی نہیں ہے اگر آپ وہ معنی مراد لے رہے ہیں ہم تھوڑی دیر کیلئے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ اس اسلوب سے مراد جو ہے ادمی وجوب ہیں تو پھر آپ جبکہ التمیس والو خاتمہ من حدیدن کا کیا جواب دیں گے کہ بلکل سی مسلوب ہے تو وہاں پر تو آپ نہیں بیتے ہو کہ کم سے کم ایک اگوٹی مہر کے اندر واجب ہے لہٰذا وہ استدلال سہی نہیں ہے اور سہی بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنا یہ واجب ہے چاہے کم سے کم آپ ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرنا یہ واجب ہے دوسرا مسئلہ یہاں پر اہم مسئلہ اور ہمارے سماج اور سائٹی میں خاص طور سے مسئلہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ ولیمہ کرنا کس کے اوپر واجب ہے کیا جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر واجب ہے یا اس کے والدین کے اوپر واجب ہے اس کے خاندان کے اوپر واجب ہے یا لڑکی کے گھروانوں کے اوپر واجب ہے تو ولیمہ کرنا اس آدمی کے اوپر واجب ہے جس کی شادی ہو رہی ہے ولیمہ کرنا اس کے والدین پر واجب نہیں ہے اس کے والدین اگر ولیمے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ان کی مہربانی اور ان کا احسان ہے اس میں کوئی حرج اور مزارکہ نہیں ہے یہ منبابل احسان ہے باپ اپنے بیٹے پر احسان کر رہا ہے کہ لاکھوں اپنے بیٹے کی شادی کے ولیمے میں خرچ کر رہا ہے لیکن بیٹوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے والی صاحب جو ولیمے کا اور شادی کا پورا خرچہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے یہ ان کی جانب سے احسان ہے ولیمہ کرنا یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر واجب نہیں اور ولیمہ کرنا لڑکی والوں پر بھی واجب نہیں ہے لڑکی والے اگر ہاتھ بٹا رہے ہیں آپ کی مدد کر دے رہے ہیں اپنی رضا اور رغبت سے تو یہ الگ مسئلہ ہے ورنہ ولیمہ کرنا یہ خالق طور سے دولے پر جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر ولیمہ کرنا واجب ہے وہ اس کا انتظام کرے گا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کے اندر کم سے کم کتنے لوگوں کو کھلانا ہے یا کم سے کم کیا چیز کھلانا ہے ابھی تک کی تو ہماری گفتگو ہوئی اس سے شاید آپ کو اندازہ لگانا بھی انتہائی آسان ہو گیا ہو کہ ولیمہ کے اندر ولیمہ کے اندر ولیمہ کے اندر کیا کھلانا ہے ولیمہ کے اندر اگر آپ چاہو آپ بوشت کھلاو آپ چاہو تو سبزی کھلاو آپ چاہو کوئی اور چیز کھلاو ولیمہ کے اندر آپ کو کھانا کھلانا ہے یہ شرط نہیں ہے کہ ولیمے کے اندر جانور زبا کرنا یہ ضروری ہے جیسا کہ میں نے صحیح بخاری کی روایت کا بھی سکت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولیمہ ہوا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد تو آپ کے ولیمے تین دن تک ولیمہ چلا لیکن کسی دن بھی اس میں نہ تو گوشت تھا نہ تو روٹی تھی دوسری چیزیں خجور وغیرہ اس میں تھی اور اسی کا ولیمہ ہوا لہٰذا ولیمے کے اندر گوشت کھلانا ضروری نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے آپ کیا کھلانا چاہتے ہیں اور دیکھئے ہماری شریعت کی سماحت دیکھئے ایک طرف تو ولیمے کو واجب قرار دیا دوسری جانے آپ کے اوپر یہ واجب نہیں قرار دیا کہ آپ کو کم سے کم ایک جانور زبا کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ان کی حیثیت نہ ہو تو ان کے پاس جو بھی مؤثر ہے سوکا فیخا وہ اسی کا ولیمہ کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ کو اللہ رب العالمین دے رکھ پا ہے آپ بیسیوں بکرے زبا کی یہ کوئی حرص کی بات نہیں ہے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر فقروں مباہات نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اسراف اور خرزوں خرچے نہیں ہونی چاہیے باقی آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کھلانا چاہیں جتنے لوگوں کو کھلانا چاہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ میں یہاں پر ذکر کروں گا اس کے بعد ولیمہ کے جو باقی مسائل ہیں اس کو اگلی مجلس کے لیے انشاءاللہ ٹال کے رکھیں گے اگلی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کا وقت کیا ہے ولیمہ کب کرنا ہے یہ مسئلہ کئی بار پچھا جاتا ہے کہ ولیمہ کب کرنا ہے کیا ولیمہ جس دن شادی ہو رہی ہے شادی کی جو پارٹی ہوتی ہے جو مناسبت ہوتی ہے کیا اسی مناسبت میں ہم ولیمہ بھی کر سکتے ہیں یا یہ کہ جب نکاح ہو جائے تو نکاح ہونے کے بعد ہم ولیمہ کرے یا یہ کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو جائے اور اپنے شوہر کے پاس چلی جائے اور ان دونوں کے درمیان خلوتیں صحیحا واقع ہو جائے کیا اس سے بعد ولیمہ کرنا ہے اس کا وقت کیا اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ولیمہ خلوت کے بعد کیا جاتا ہے تو یہ افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولیمہ اگر رخصتی کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے تو یہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد ولیمہ کیا لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کے فوراں بعد ولیمہ کر لے رہا ہے نرکی سے ملنے سے پہلے تو یہ جائز ہے گرچہ خلوت کے بات افضل ہے لیکن نکاح کے بات علیمہ کرنا جائز ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ایک قائدہ ہے فقیح کے اندر کہ کوئی عبادت جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جب اس عبادت کا سبب پایا گیا اور ابھی کرتے وہ جوب نہیں پایا گیا ہے تو اس عبادت کو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک مثال سے سمجھئے جیسے زکاة کے باب میں اگر زکاة کب واجب ہے زکاة جب آپ کا مال نساب کو پہنچ گیا ہو اور آپ کے مال پر سال گزر جائے تب آپ کے اوپر زکاة نکالنا واجب ہوتا ہے اب کوئی آدمی مال کے نساب کو پہنچنے کے بعد اور سال گزرنے سے پہلے اگر زکاة نکالنا چاہتا ہے تو کیا وہ نکال سکتا ہے کی نہیں وہ زکاة نکال سکتا ہے خاص طور سے اگر اس میں مسلحت ہے تو مال کے نساب کو پہنچنے کے بعد اور سال گزرنے سے پہلے زکاة نکالنا جائز ہے ایسا تو اسی حدیث سے علماء نے یہ قائدہ مستمت کیا کہ نساب کو پہنچنا یہ سبب ہے اور سال کا گزرنا یہ واجب ہونے کی شرط ہے تو سبب کے پائے جانے کے بعد اور شرطِ وجوب سے پہلے عبادت کرنا جائز ہے تو ولیمہ کا جو سبب ہے وہ ہے عقدِ نکاح ولیمہ کا سبب ہے عقدِ نکاح عقدِ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا جائز ہے گرد کے اس کا افضل وقت یہ ہے کہ خلوت کے بعد کیا جائے اسی طرح سے یہ جو قائدہ میں نے ذکر کیا اس باب میں ایک مسئلہ آور آپ دیکھیں کہ جیسے قسم کے باب میں قسم اگر کوئی آدمی کھاتا ہے اور قسم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے اگر کسی آدمی نے قسم کھایا اب وہ قسم کی مخالفت کرنا چاہ رہا ہے جب اس نے قسم کھا لیا قسم کھانے کے بعد اس کو لگ رہا ہے کہ جس باب کی میں نے قسم کھائی ہے اس کو پورا نہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے اب وہ آدمی قسم کو توڑ سکتا ہے ایسے آدمی کا کیا حکم ہے کیا وہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر سکتا ہے یا یہ کی پہلے قسم توڑے گا پھر کفارہ ادا کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کوئی آدمی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر سکتا ہے ایسا اس لیے کہ قسم کھانا یہ کفارہ کا سبب ہے اور قسم توڑنا یہ کفارہ ادا کرنے کے لیے شرطِ عجوب ہے تو سبب پائے جانے کے بعد اور شرطِ عجوب سے پہلے عبادت کی جا سکتی ہے لہٰذا اگر کوئی آدمی شادی کے بعد خلوتِ صلیحہ سے پہلے ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے گرچہ اس کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ خلوتِ صلیحہ کے بعد کریں جیسے ایک اور آپ مصال سمجھیں جیسے اکیقہ کے باب میں اکیقہ کے باب میں اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ساتویں جن سے پہلے اگر کوئی اکیقہ کرنا چاہتا ہے اور اکیقہ کر دے رہا ہے تو اس کا اکیقہ جائز ہی اس کا افضل جو وقت ہے وہ ہے ساتوہ دے لیکن جائز ہوا ساتویں جن سے پہلے بھی کر سکتا ہے کیونکہ اکیقے کا جو سبب ہے وہ ہے ولادت اور ولادت ہو گئی ہے تو اسی طرح سے ولیمہ اگر کوئی شادی کے فوراں بات کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس کے لئے افضل یہ ہے اس کا افضل وقت یہ ہے کہ رخصتی کے بعد خضوط سہیحہ کے بعد وہ ولیمہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیموں کو ایسی ہی کیا ہے لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے شادی کے بعد بھی ولیمہ وہ کر سکتا ہے ولیمہ کے مطالب اور بھی کچھ مسائل ہیں ضروری مسائل جو بہت ہی اہم ہے خاص طور سے ہمارے معاشرے میں دیت کا جاننا انشاءاللہ ان مسائل کا ذکر ہم علیہ مجلس میں کریں گے انشاءاللہ